اسلام علیکم جی دوستو یہ گن آئی ہے میرے پاس جیکب آباس سے شویب بھائی جن کی میں نے پوائنٹ ٹو فائیو پی ٹین ٹیون کی تھی ان کی یہ ان کے ہی ریفرنس سے گن آئی ہے جی اور یہ گن ہے جی پی فیفٹین اور اس کو بھی نکالتے ہیں جی تو دوستو گن نکل آئی ہے جی یہ پی فیفٹین موڈل ہے اور یہ پوائنٹ ٹو فائیو میں ہے جی یہ بھی پوائنٹ ٹو فائیو میں ہے تو اس کو ٹیون کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے ایف پس کافی کام ہے بھائی بتا رہے تھے اور اس کو ٹیون کرتے ہیں اور ٹیون کر کے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا آرزرٹ سینڈ کرتے ہیں جی پہل کھولتے ہیں اس کو اور اس کو اندر سے دیکھتے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہے ایدھر تو رسٹی سی بیرل ہوئی ہے اس کی اور یہ پیج بھی کافی اس میں زنگ لگا ہوا ہے باقی برحال اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے یہ والے جو پیج ہیں یہ بھی کافی رسٹی ہیں جی یہ والے آپ کو چیک کرواتے ہیں ان کو نکال کے تو آپ کو چیک کرواتے ہیں جی دوستو گن کو کھولیا گیا جی گن کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے یہ اس کی پننے بھی نکلی ہوئی ہیں بہت ڈسٹ ہے اور یہ پیج جو تھے جو سٹاک کے ساتھ تھے یہ بھی رسٹی ہیں صرف فرنٹ رسٹی ہیں باقی چوڑی ہیں اس کی ٹھیک ہیں باقی جی اس کو انشاءاللہ بھی صاف کرتے ہیں اس کو کلیر کرتے ہیں اور اس کو کھول کر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ باقی جو آگے کنڈیشن ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جی جی دوستو گن کو مکمل کھولا جا چکا ہے جی اس کا ریگولیٹر جو ہے اس کو بھی نکال لیا گیا ہے اس پہ جی یہ رسٹ آئی ہوئی ہے جی اس کو اندر سے کھولتے ہیں یہ گیج پینل ہے اس کا یہ بھی کھولا جا چکا ہے اور یہ اس کی بیرل ہے بیرل اس کی کافی رسٹی ہے جی یہ چیک کی جائے گا اس کو بھی کوشش کرتے ہیں اس کے رسٹ کو صاف کرنے کی اور پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں جی ابھی انشاءاللہ اسے ریگولیٹر کو کھولتے ہیں سب سے پہلے اور اندر سے اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بھی چیک کرواتا ہوں جی دوستو وہ ریگولیٹر کو کھولیا گیا ہے جی اس کے پلنجر کو نکال لیا گیا ہے ابھی میں چیک کرواتا ہوں یہ اندر سے یہ اندر سے کافی ڈیمج ہو چکا ہے ایسے چیک کرواتے ہیں جی آپ کو یہ چیک کیجئے گا کہ نمی نے اس کو اندر سے کافی ضائع کر دیا ہے خراب کر دیا ہے سمجھ لیں کہ یہ اب کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے باقی حالت اس کی بہت بوری ہے جندر سے مزید آپ کو میں زوم کر کے چیک کرواتا ہوں یہ چیک کیجئے گا کافی خراب کنڈیشن ہے اس کی اور اسی طرح پلنجر کی کنڈیشن چیک کراتا ہوں یہ دیکھئے گا اس کی کچھ واشلز نکال دیتے ہیں یہ چیک کریں یہ حصہ بھی یہ حصہ اس جگہ پہ جا کے ٹچ کرتا ہے جو میں نے پہلے دکھائی ہے آپ کو ریگولیٹر باڈی کی اور یہ بھی سارا خراب ہوا ہوا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جی اپنی اس کو ٹھیک کرنے کی اور ٹھیک کر کے کلیئر کر کے تو آپ کو چیک کراتے ہیں انشاءاللہ باقی پہلی والی واشلز جو ہیں ان کی ان کی کنڈیشن ایسی ہے اس سب میں تقریباً یہ دیکھیں کہ سبس کلر کی اس میں بھی رسٹ فیل ہو رہی ہے اور ان کو سب کو کلیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ مین پارٹس آپ کو سب سے پہلے کلیئر کر کے چیک کرواتے ہیں جی شویب بھائی یہ آپ کی جو گن ہے اس کے پلنجر کے پارٹس جو ہیں یہ بلکل نیٹ انڈ کلین ہو چکے ہیں جی سارے اس سے پہلے یہ گندے مندے تھے یہ چیک کریں بلکل نیٹ انڈ کلین کلیئر ہو چکے ہیں الحمدللہ اور یہ پہلے والی واشرز جو ہیں ان کو بھی کلین کر لیا گیا ہے پولشنگ ابھی میں نے ان کی کرنی ہے اور یہ آپ کے اورنگز وغیرہ جو نکڑے تھے وہ ہیں یہ چیک کریں یہ سارے شیپ چینج ہے ان کی یہ چیک کریں جے گا دو یہ ہیں ان کو بھی چیک کریں جے گا یہ سارے ان کو سب کو چینج کرنا ہے باقی یہ اپنا سارا معاملہ جو ہے یہ جو ریگولیٹر والا یہ کلیئر ہو چکا ہے الحمدللہ یہ چیک کریں نیٹ انڈ کلین ہے اور یہاں پہ بھی جو جو گندگی تھی وہ بھی کلیئر ہو چکی یہ چیک کریں یہاں پہ بھی بلکل صاف ہو چکا ہے یہ تھوڑی سے رست جو ہے جہاں سے پانی نے اس کو سلور کو کھا لیا ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکی کیونکہ یہ تو پکا خراب ہے باقی الحمدللہ یہ پولشنگ اگر اس کی میں نے اندر سے کر لیا ہے یہ چیک کریں یہ آخری پوائنٹ جو ہے پہلی یہاں پہ سارا خراب تھا پولش میں نے کر لیا اس کو تو ابھی اس کو اسیمبل کرتے ہیں جی آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی شوئے بھائی یہ آپ کا آپ کی گندگی جو ریگولیٹر ہے وہ فلی ٹیون کیا جا چکا ہے جی الحمدللہ بہترین ہو چکا ہے جی بلکل نیٹ انڈ کلین اور ابھی ہم آتے ہیں جی گیج پینل کی طرف اس کو کھولتے ہیں اس کو کلین کرتے ہیں اس کے جتنے بھی اور رنگز ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ چیک کرواتے ہیں جی شوئے بھائی یہ گیج پینل ہمارا اوکے ہو گیا جی کلیئر ہو چکا ہے ساس آف آئی بھی ہو چکی ہے اور رنگز وغیرہ سارے تبدیل ہو چکے ہیں اس کے یہ دونوں چیزیں ہماری جی کلیئر ہو چکی ہیں جی الحمدللہ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے سلنڈر کو سلنڈر اس کا بہت برا نہیں ہے مطلب کہ رسٹ بیچ میں ہلکی پھلکی ہے بہت زیادہ گھندہ نہیں ہے پھر بھی میں اس کو مزید کلیئر کرتا ہوں یہ کچھ اورنگز کے پارٹس لگا رہا ہوں لگے ہوئے اس کے ساتھ ان سب کو کلیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی صاف کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں جی شوئے بھائی اس کو نیٹنڈ کلین کر لیا گیا جی ابھی چیک کریں بلکل کوئی سنگل ذرہ بھی اس کے اندر الحمدللہ نہیں ہے بلکل نیٹنڈ کلین ہو چکے جی الحمدللہ یہ چیک کیجئے گا بلکل جیسے کمپنی کی طرف چاہتی گن اس طریقے سے اس کے پارٹس الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس طریقے ہو چکے ہیں یہ تو ابھی اس ساری چیزوں کو اسیمبل کرتے ہیں جی سلنڈر کے ساتھ اور آپ کو چیک کرواتے ہیں جی جی شوئے بھائی یہ آپ کی گن کا یہ جو ہے سلنڈر یہ کلیر ہو چکا ہے ریگولیٹر بھی اس میں لگ چکا ہے اور گیج پینل بھی یہ کام ہمارا ہو چکا ہے اوکے ابھی ہم اس کی بیرل کی طرف آتے ہیں جی بیرل کو اس کو اس کی ٹرانسفر پورٹ پر کام کرتے ہیں اور یہ جو آگے سے کراؤنگ ہوئی ہے ایک سیکنڈ ذرا ابھی یہ کراؤنگ اس کی ہوئی ہے یہ کافی رف ہے اس کو کلیر کرتے ہیں جی اور پھر آپ کو انشاءاللہ اس کو بھی چیک کرواتے ہیں جی شوئے بھائی بھائی بھی میں صاف کر رہا ہوں یہ چیک کریں کتنا زنگ سے نکل رہا ہے بہت زیادہ زنگ ہے اس کے اوپر باکی بھائی بھائی بھی میں مزید کوشش کرتا ہوں یہ کہا ابھی بھی کافی زیادہ زنگ ہے اس کے اب اس کو کلیر کرتا ہوں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے پھر چیک کرواتے ہیں آپ جی بھائی یہ چیک کریں ابھی میں نے اس کے اوپر اچھے سے رکڑا ہے اس کے اوپر اور یہ چیک کریں اس کی حالت بہت زیادہ زنگ ہے باقی بتا دیجئے کہ اگر ٹیپ کر نہیں ہو تو یہ زنگ سارا چھپ جائے گا گن خوبصود ہو جائے گی جی شوئے بھائی آپ کی گن کی ٹرانسفر پورٹ کے اوپر کام کیا جا چکا ہے یہ چیک کیجئے گا ماشاءاللہ اندر بھی اس کے زنگ کے اثار ہیں کافی زنگ لگا ہے بیرل میں باقی آپ چیک کریں ٹرانسفر پورٹ کے اوپر بہترین کام کیا جا چکا ہے یہ چیک کیجئے گا بیلنس بلکل کوئی آؤٹ نہیں ہے پوری بیلنس میں الحمدللہ اور آپ کو میں چیک کراتا ہوں ری کراؤننگ کر لی گئی ہے یہ چیک کیجئے گا سارے گرووز اس کے جو ہے ماشاءاللہ بلکل نمائع ہے اور کلیر ہے یہ چیک کریں سارے گرووز اس کے امید انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ ایکوریسی دے گی آپ کے انشاءاللہ ابھی اس کو اسیمبل کرتے ہیں ساری گن کو جی ٹوٹل کو اور ٹوٹل گن کو اسیمبل کر کے آپ کو میں چیک کرواتا ہوں جی دو دوستو گن ہماری ہو چکی ہے جی ریڈی اور ابھی اس کا لیتے ہیں جی کرونو ٹیسٹ اور دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارم کرتی ہے جی امید انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گی جی ایک دو خالی شورٹ چلا لیتے ہیں پہلے اور یہ پوائنٹ ٹو فائر میں ہے ابھی چیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سو آٹھ اشاریہ چھے آٹھ سو نو اشاریہ دو آٹھ سو نو اشاریہ دو جی ماشاءاللہ بہترین پرفارم کریے جی ابھی تک ماشاءاللہ آٹھ سو آٹھ اشاریہ نو مطلب کے آٹھ سو نو ماشاءاللہ جی آٹھ سو آٹھ اشاریہ ساتھ ماشاءاللہ جی ایک پیلٹ اور چلاتے ہیں پیلٹ بھائی نے بھیجے دے تھوڑے ایک آٹھ پیلٹی پیچھے رہ گئے آٹھ سو نو اشاریہ پانچ ماشاءاللہ آٹھ سو نو کے اوپر فٹ ہے اور نمبر آف شورٹ بھی الحمدللہ کافی زیادہ دے رہی ہے جی اور امید ہے کہ یہ بھائی جو ہیں یہ انشاءاللہ اس سے بھرپور انجوائے کریں گے جی یہ شوہب بھائی کے ریفرنس سے آئیے گھن اور عمران بھائی ہیں جی جن کی یہ گھن ہے جی آخری پیلٹ رہ گیا جی یہ بھی چلاتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ فائنلی آخری شورٹ بھائی سے ایک پیس پری آیا ہے آٹھ سو نو اشاریہ پانچ ماشاءاللہ جی ویریشن جو ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے الحمدللہ اور بھائی بتا رہے تھے کہ چھ سات سال پہلے انہوں نے یہ نئی گھن خریدی تھی اور کوئی ٹیونشن نہیں کرائی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیون بھی کرواتے ہیں اس کو تو یہ گھن ابھی ہمارے سے ٹیون ہو چکی ہے الحمدللہ اور اس پہ سارا مکمل کام ہو چکا ہے اس کی بیرل کے اوپر کام ہو چکا ہے ریگولیٹر کے اوپر ہر چیز کے اوپر امید ہے بھائی جو ہیں انشاءاللہ انجوائے کریں گے اللہ حافظ جی شوئب بھائی یہ ٹیپ اس پہ ہو چکی ہے جی ٹیپ ہے فائیو ڈی اور یہ اس پہ مکمل ہو چکی ہے یہ چیک کیجئے گا یہ فل واتر پروف ہے اور اس کے لائف بہت زیادہ ہوتی ہے اس ٹیپ کی یہ میں اس پہ کر چکا ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو PSP موسیقی